پولیس کے تربیت یافتہ کتے نے ایک خاتون کی جان بچا لی اور قاتل کو گرفتار کرا دیا یہ واقعہ بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹیکہ کا ہے ٹونگا ٹون نامی کتے نے توفانی بارش کے دوران تقریباً آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ دوڑتے ہوئے تے کیا اور پولیس کو ایک شخص کے قاتل تک پہنچا دیا پولیس کو دو دن پہلے ایک لاش ملی تھی یہ لاش تین تیس سالہ سنتوش کی تھی ایس پی اوما نے پولیس کی تربیت یافتہ کتے اس کے ہینڈلر شفی اور چار پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی کہ کسی بھی طرح قاتل کو ڈھونڈ نکالیں ٹونگا ٹونکو سنتوش کے کپڑے اور جوتے سنگائے گئے ساری چیزیں سنگنے کے بعد کتے نے سمس کی طرف نشاندہ ہی کر کے دوڑنا شروع کیا آٹھ کلومیٹر دوڑنے کے بعد ایک مکان کے سامنے کتہ رک گیا اس مکان سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں جب پولیس نے مکان کا دروازہ پھلوایا تو دیکھا ایک شخص کسی عورت پر بری طرح تشدد کر رہا ہے یہ شخص رنگا سوامی تھا اور اپنی بیوی روپا سے مار پیٹ کر رہا تھا رنگا سوامی کو شک تھا کہ اس کی بیوی کے سنتوش سے ناجائز تعلقات ہیں پہلے اس نے سنتوش کو قتل کیا اور اب بیوی کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھا کتے کی مدد سے بروقت پہنچنے پر روپا کی جان بچ گئی اور سنتوش کا قاتل رنگا سوامی بھی پولیس کے ہاتھ لگ گیا کرناٹک پولیس نے ٹونگا ٹون کے لیے خصوصی انام اور سنگ کا اعلان کیا ہے